بھاگوات کے لفظی معنی بھاگ سے بھرا ہوا ہے جاہو جلال طاقت نیک نامی حسن علم اور ترکے دنیا کو بھاگ کہتے ہیں یعنی جس مرد کے اندر یہ چھے خوبیاں مجود ہوتی ہیں تو وہ بھاگوان ہو جاتا ہے اور جس عورت کے اندر یہ سبھی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ بھاگواتی یعنی دیوی ہو جاتی ہے گیتہ گیتہ سے مراد یہ ہے کہ وہ نظم جو سنسکری زبان میں درج ہو جو گائی جانے والی ہو جو استاد اور شاگرد کے مقالویں کی شکن میں ہو جس میں خاص طور سے مذہبی اور فلسفانہ خیالات کا پیان کیا گیا ہو درد راستر نے کہا اے سنجے کنشے ترکی پاک سر زمین میں جنگ کی خواہی سے جمع ہو کر میرے اور پانڈوں کے بیٹوں نے کیا کیا ارجو نیشری کرشن سے یہ کہا اے اجید میرے رد کو دونوں فوجوں کے درمیان میں کھڑا کیجئے تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ جنگ کرنے کے لیے کون کون آئے ہوئے ہیں اور جب جنگ شروع ہو جائے گی تو مدان جنگ میں مجھ سے کون کون لڑے گا سنجے نے کہا اے درد راستر جب گدہ قیش نے ہری قیش سے یہ کہا تو انہوں نے دونوں فوجوں کے درمیان کھڑا کر دیا بھیشم اور درونہ چاریا کے سامنے افضل رد کو کھڑا کر کے کہا اے پارت جنگ کے لیے جمع ہوئے ان کونوں کو دیکھا اس کے بعد پارت نے ان دونوں فوجوں میں موجود چاچا، دادا، استاد، مامو، بھائی، بیٹوں، بودوں، دوستوں اور رشتے داروں کو دیکھا اس طرح دونوں فوجوں میں شریک عزیزوں کو دیکھ کر کنتی کے بیٹے ارجوں کا دل رحم سے ممور ہو گیا اور گمگین ہو کر بولا ایک عرشن جنگ کرنے کی خواہش سے یہاں جمع ہوئے ان رشتے داروں کو دیکھ کر میرے عزا ٹھیلے ہوئے جا رہے ہیں اور موں سوکھا جا رہا ہے میرا جسم لرز رہا ہے اور رونٹے کھڑے ہو گئے ہیں ایک کیشف میں سبھی شگنوں کو بھی الٹا ہی دیکھ رہا ہوں اور مدان جنگ میں عزیزوں کا رب کو ماننے میں مجھے کوئی فائدہ بھی نظر نہیں آتا سنجے نے کہا اس طرح رنج و گم سے بے قرار آنکھوں میں آنسوں کو بھر کر اور دل شکشتا ارجوں سے مدوسورن کیشن نے یہ کہا اے ارجوں تم کو اس وقت میں یہ اگیان کہاں سے آ گئی جس پر آریا یعنی افضل انسانوں نے کبھی بھی عمل نہیں کیا جو زلالت اور بدنامی کا باعث ہے اس لئے اے ارجون اس طرح نامرد مت بنو یہ تمہاری شان کے شایع نہیں اے دشمنوں کو فتح کرنے والے دل کی کمزوری کو ترک کر کے جنگ کے لئے کھڑا ہو جاؤ اے ارجون تجھے جن کا گم نہیں کرنا چاہیے تو ان کا گم نہ رہا ہے اور عالموں جیسی باتیں کر رہا ہے لیکن اکل مند لوہوں کی روح چلے گئی ان کے لئے اور جن کی روح نہیں گئی ان کے لئے بھی عالم لوگ گم نہیں کرتے بچپن جوانی اور بڑاپا جس طرح جسم انسان کے ساتھ ہے اسی طرح انسانی جسم کی ہاتھیں بدلتی رہتی ہیں اب پیدا ہوا اب بچہ ہے اب جوان ہے اب مورا ہوا اسی طرح مرنا ایک حالت ہے اس کے بعد آئندہ ایک جسم مل جاتا ہے روح میں کوئی تبدیلی دا نہیں پاتی اس لئے اکل مند انسان کو نہ تو ان پر موہ ہوتا ہے اور نہ ان کو موت کا ڈر ہوتا ہے ایک کنتی کے بیٹے ہوا سے کھمسہ سے گرمی سردی اور سکھ دکھ کی لزدیں پیدا ہوتی ہیں یہ آنے جانے والی گیر مستقل احساسات ہیں اس لئے اے بھارت انہیں مستقم استقال سے برداش کرو کیونکہ انسانوں میں افضل دکھ سکھ کو یکسا سمجھنے والے اکل مند انسان کو ان کا احساس نہیں ہوتا اور مستقل مزاج رہتا ہے وہی گیر فانی کا مستحق ہے جو گیر حقیقی ہے اس کا وجود ہی نہیں اور جو حقیقی ہے وہ کبھی فنہ نہیں ہوتا جو لوگ عارف ہیں وہی حقیقی اور گیر حقیقی کے انداز سے واقف ہیں اے ارجن نادانوں کی باتوں میں پھول ہی پھول ہیں ان میں پھل کچھ بھی نہیں یہ ویدوں کے کرمکان اور یگوں کے بیہوں میں لگے رہتے ہیں اور اپنے ذہن میں سمجھتے ہیں کہ سب کچھ یہی ہے ان کے کرمکان اور یگ کے پیچھے ان کی شدید پھائش اور بحشت کا تصور کار فرما رہتا ہے ان کے اندر دنیابی دولت اور لزت کا سودا سمایا ہوتا ہے اس لیے ان کی اکل ہمیشہ ڈاوہ ڈول رہتی ہے وہ یکسہ نہیں ہو پاتی ہے کہ وہ صداقت تک رسائی حاصل کر سکی تجھے صرف عمل کرنے کا اکتیار ہے پھل ملنا یا نہ ملنا کبھی بھی تیرے اکتیار میں نہیں اس کے سمر سے تیرا کوئی واسطہ نہیں عمل کے سمرہ کو اپنا مقصد نہ بنا اور عمل نہ کرنے کی زید بھی نہ کر اے دھنجے تلقات چھوڑ کر کامیابی اور ناکامی دونوں کو سمجھنے والا ہو کر یوگ میں قائم ہو کر فرائز ام اور عمال کو انجان دے اسی توازن کا نام یوگ ہے جو شخص اکل متوازن والا ہو جائے وہ اس دنیا میں دنا اور سواب دونوں سے الگ رہتا ہے اس لئے تو جو کا سہارا لے عمال میں خوبی پیدا کرنے کا نام ہی ہو اس لئے اکل مند لوگ عمال سے پیدا ہونے والے سمرہ کو ترک کر کے اسی دنیا میں تناسک سے نجات پا کر فراغت کا عملہ حاصل کرتے ہیں جب تیری اکل مو روپی دلدل کی قطع پار کر جائے گی تو ان باتوں کی طرف سے اکتا جائے گا جو کہ تُو نے سنی ہے اور سننے والا ہے ترہا ترہا کی باتوں کو سننے سے پریشان ہوئی تیری اکل جب مراقبہ میں محف ہو جائے گی تب تُو یوگ حاصل کرے گا ارجو نے کہا ایک کے شب اس شخص کی کیا پہچان ہے جس کا دل مطمئن ہو اور مراقبہ محف ہو مطمئن قلب والے کس طرح بولتے ہیں کیسے بیٹھتی ہیں اور کیسے چلتی ہیں شریف حوان نے کہا اے ارجو جب کوئی شخص اپنے دل کو تمام خواہشات سے کھالی کر لیتا ہے اور اپنی روح سے روح میں گوش ہو کر رہتا ہے اس کو ساکل اکل رکھنے والا کہا جاتا ہے جو دکھ سے دکھی نہ ہو اور سکھ سے جس کو رغبت نہ ہو محفت ہو اور غصہ جس سے چھوٹ گئے ہو اسے مطمئن اکل والا عارف کہا جاتا ہے سب باتوں سے جس کا دل بے تلوک ہو گیا ہو اور برا یا بھلا جو کچھ بھی آ پڑے اس سے جس کا دل میں رنج و خوشی بھی نہیں ہوتی ایسے شخص کی اکل مطمئن ہوتی ہے اس لیے ان سب خواہشات کو رو کر یوگ ہی میں لگا ہوا اور خدا پر بروسر کرنے والا ہو کر رہ جانا چاہیے اسی طرح جس کی خواہشات اپنے کابو میں ہو جائیں اس کی اکل مطمئن ہوتی ہے جب کوئی شک اشیاء حواس پر گور کرتا ہے تو ان سے انس ہو جاتا ہے انسیت سے آرزو پیدا دی ہے اور خواہشات پوری نہ ہونے سے گصہ پیدا گصے سے گفلت اور گفلت سے قوت یاداش برباد ہو جاتی ہے قوت یاداش برباد ہونے سے اکل ختم ہو جاتی ہے اور اکل کی بربادی ہونے سے سب کچھ دباؤ برباد ہو جاتا ہے لیکن جس کا دل جس کے کابو میں ہے وہ شخص اپنے ازاد حواس سے جو نفرت اور اقبت سے بالا تر ہو گیا ہے جس کی روح منظم اور سکون حاصل کرتا ہے دل صاف ہونے پر اس کے سب دکھوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور خوش دل شخص کی اکل جلد ہی اچھی طرح قائم یعنی متوازن ہو جاتی ہے کسی گیر متوازن شخص کے لیے اکل محض نہیں ہوتی اور نہ گیر متوازن شخص کو توازن حاصل ہوتا ہے ایسے شخص کو راحت اور مستقل اتقاد نہیں رہتا جیسے راحت اس کو نہیں اسے مسرد اور راحت کہاں سے ملے گی اس لیے ما بہو ارجن جس کے حواس مکمل طور پر اس کے قبضے میں ہیں اور جس نے اپنے حواس اشیاء کو حواس سے ہٹا لیا اس کی اکل متوازن ہے جو چیز دوسروں کے لیے راحت ہے وہ ایک متوازن شخص کے لیے بیداری کا وقت ہے اور حق میں عارف کے لیے وہ وقت خواب ہے جو دوسروں کے لیے بیداری کا وقت ہے وہی شخص اس دنیا میں راحت و سکون حاصل کرتا ہے جس میں جملہ خواہشات اس طرح سما جاتی ہیں جیسے سمندر میں تریا سما جاتی ہیں جو باوجود یہ کہ پانی سے برا ہوا ہے لیکن ساتھن رہتا ہے نہ کہ وہ خواہشات کا شکار ہیں جو شخص تمام خواہشات کو ترک کر دیتا ہے اور بغیر ہر سو تمہا کے آگے بڑھتا ہے جو خود گرزی اور تکبر سے خالی ہے وہی راحت اس پون حاصل کرتا ہے در تکار جو خواہشاتowany جو خود گرزی اللہ در مالا موسیقی